اچھا کہتے ہیں کہ جی دیور موت ہے کیا یہ حدیث کے الفاظ ہے کیا نہیں بلکل یہ حدیث کے الفاظ ہے دو ہزار آٹھ میں ہم جب دورے حدیث پڑھ رہے تھے ہمارے ایک استاذ تھے فوت ویلا اس کو اس کے درجات بلند کر رہے ڈاکٹر شیخ الحدیث حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب یہ مدینہ یونیورسٹی سے پڑھے تھے سعودی میں اور مدینہ یونیورسٹی اس نے ٹاپ کیا تھا تو وہاں پہ اس نے پھر ان کا وہ ایک ڈیماند دیتے ہیں کہ کیا مو مانگی کیا اس کو چاہیے پیسے چاہیے رقم چاہیے تو یہ پیسوں پیسوں کا انہوں نے کرنا کیا ہوتا ہے تو انہوں نے کہا مجھے عرض قرآن دیکھاؤ جہاں پہ پورا قرآن شریف کی کون سی آیات کہاں کہاں پہ نازل ہوئی ہے وہ وہ جگہ مجھے دیکھا دو پورے عرض قرآن میں انہوں نے اس کو گمائیا تھا مطلب صحابہ کحف کا ذکر ترکی میں آتا ہے خاکان علاقے میں وہاں پہ بھی گیا تھا جہاں پہ لوت علیہ السلام کے کون پہ آزا وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں حضرت یونس علیہ السلام نیندوہ میں وہاں پہ ہر جگہ پہ وہ گیا تھا جہاں پہ ذکر آیا ہے قرآن شریف میں کسی چیز کا وہاں پہ اس نے وزٹ کیا تھا پورے عرض قرآن اس کو بولتے ہیں پوری دنیا میں وہ وہاں پہ پہ تقریباً دس پندرہ سال سعودی گورنمنٹ کی اجازت پہ تدریز بھی کرتا تھا لوگوں کو بھی پڑھاتا تھا تو وہ پھر بار میں آیا تھا ہمارے دارالو مکانیہ میں ہمیں پڑھاتے تھے تو اس کو نہ وہاں سے رسالے آتے تھے وہاں پہ ایک چوٹے چوٹے رسالے وہ بناتے تھے جو چیز مطلب قرآن کے ساتھ جڑا یا کوئی حدیث کے ساتھ یا اس کے مخالف کوئی واقعہ جس میں وہ حدیث کے ساتھ تضاد آتا ہے پریکٹیکلی تو وہ اس رسالوں میں وہ منشن کرتے تھے تو وہ کہہ رہا تھا اس ٹن دوہزار آٹھ میں کہ مجھے پہلے دنوں سعودی سے رسالہ آیا تو سعودی میں ایسا ہوا تھا کہ ایک شخص تھا وہ ٹریکسی ڈریور تھا چل رہا تھا تو ایک گاڑی میں ایک لڑکا تھا تو گاڑی کے باہر ایک عورت کری تھی دنوں نے اشارہ کیا تو انہوں نے اس کو بٹا لیا جا کے اس نے کہا یا کوئی گائنی ڈاکٹر ہے پاس اس کو لے جاؤ لے کے چلے چلا گیا وہ تو انہوں نے اپنے حساب سے مثال بورا پچاس ریال تو انہوں نے کہا کہ اب تو میرے پاس کلے نہیں ہے تو میں بیمار ہوں اندر جانا ہے میں نے تو آپ اس طرح کر لو مجھے اپنے نمبر دے دو تو میں کوئی گھنٹے میں دو گھنٹے میں فارع ہو جاؤں گی تو میں نے آپ کو کال کرنا ہے تو آپ واپس آ جاؤ تو مجھے دوبارہ لے جاؤ تو پچاس اس سائٹ کے پچاس اس سائٹ کے تو سو میں آپ کو دے دوں گی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس نے اس کو اپنا نمبر دے دیا وہ اندر چلے گئی وہ چلا گیا ٹیکسی والا کہتے کہ گھنٹے بعد اس کو کال آئی کہ تو آجا تیرا بیٹا ہوا ہے وہ حیران ہو گیا کیار میرا کہاں سے بیٹا ہوں گے میں نے تو کسٹمر تھی میرے لیے میں نے تو اٹھا گیا اس کو میرا کام ہے بہرحال اس کو بلایا سعودی میں یہ رجم بھی ہوتا ہے وہ اس پیچارے کو پڑھی گئی کہ انہوں نے مجھے مارنا ہے اسلامی نظام ہے وہاں پہ وہ اس ٹائم تھا آپ کا تو نہیں پہتا بہرحال تو وہ اس میں چلا وہ چلی گئی اس میں اس ادھر جو ٹیکسی ڈرائیور تھا وہ چلا گیا تو جیسے گیا تو انہوں نے کہا بھئی ہے میرا بیٹا نہیں ہے میں اس کو نہیں جانتا یہ پتہ نہیں کون ہے بہرحال آپس میں بادشاہ توی تو پھر آخر میں انہوں نے کہا پولیس کو کہ شرطوں کو کہ اس کو لے جاؤ اس نے زنا کی ہے زنا کا حد ہے اس پہ یہ عورت کے ساتھ یہ آپ اس کے انکار کر رہا ہے تو جاتے جاتے اس نے ایسے بات کی کہ آپ سادہ غریب انسان تا اسے ذہن میں ہے کہ آپ میرا ڈی این اے بھی دیکھ لے اور اس بچے بچی کا یا بچے کا جو تھا اس کا بھی دیکھ لے اور اس عورت کا بھی دیکھ لے جس کے ساتھ ملتا ہے تو چلو اس کو پکڑ لے تو ڈاکٹروں نے کہا یہ تو صحیح بات اس نے کی بہرحال اس کا خون چیک کیا تو ان کو پتا چلا کہ یہ اس میں اس کا خون نہیں ہے جیسے سائنس سے پتا چل جاتا ہے تو یہ ساری غلطی عورت کی ہے یہ اس پہ بہتان لگا رہی ہے جھوٹ بول رہی ہے اس پہ تو اسے بولا کہ چلو ٹھیک ہے تم جاؤ تو وہ جیسے جا رہا تھا تو ڈاکٹروں آپس میں کہتے دیکھو اتنے نیک انسان پہ الزام لگایا ہے یہ تو اس میں تو بچے پیدا کرنے کا جو گٹس ہوتے ہیں جو طاقت ہوتی ہے اس کے خون میں اس میں تو یہ بھی نہیں ہے یہ تو بچارہ ہے اس کے تو بچے نہیں ہو سکتے اور ایسے بندے پہ اس نے الزام لگا لیا اب یہ جب بات اس کے کان میں آئی تو وہاں سے تو جان چھوٹ گئے لیکن دماغ میں ایک اور چیز آیا کہ اس کے گھر میں چار بچے تھے چار بچے تو اس کے پہلے کے ہوئے تھے یہ گھر آیا اس نے گھر آکے وائف کو اپنا بولا وائف کو بتایا پوچھا اس کی بھئی یہ وہ نہیں مان رہی تھی بارال بادشاہت اس نے بڑی سخت کی پھر جیسے دبایا چھوائے جیسے اس کو ٹورچر کیا بولا پھر اس نے کہا سامنے اس کا وہ بائی تا دیور کہہ رہا تھی یہ چار کے چار اسی سے آپ سے نہیں ہیں آپ سے نہیں ہو رہے تھے تو میں نے یہاں سے بچے پیدا کیے اس کو پتہ تک نہیں چلا چار پانچ بچے بھی پیدا ہو گئے تو ہمارے استاذ فرماتے تھے صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں چودہ سو سال پندرہ سو سال پہلے سج بولا ہے کہ الحم وہ الموتو دیور سے پردہ کرنا ہے اور دیور جو ہے وہ موت ہے بہرحال یہ حدیث میں آئیے